چارصدہ مندنی کے علاقہ رائے محل میں کسانوں نے زمینوں سے بے دخلی اور گروں کے مسماری پر مقامی ایم پی اے تیمور خان کے والد دعوت خان اور اسے چوتانہ مندنی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے متاثرہ کسان خواتین نے کہا کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے زمانے سے یہاں آباد ہیں اور یہی زمینیں کاش کرتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ زمینوں سے بے دخلی اور گروں کی مسماری کے بعد اب ہم کلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہو کر حکومتی انصاف کے منتظر ہیں انہوں نے کہا کہ تیمور خان نے الیکشن جیتنے کے بعد اپنی ہی کسانوں پر ظلم و زیادتی شروع کر رکھی ہے انہوں نے الزام لگاتی ہوئے کہا کہ ایم پی اے تیمور خان نے مقامی پولیس کی ذریعے کسانوں کی غیر موجودگی میں عورتوں پر جو زیادتی کی اس سے عوام نیشنل پارٹی اور پولیس عوام کی نظروں میں گر چکی ہے دوسری جانب پولیس کی گولی سے جہاں بحق ظریف سید کے بیٹی اور بڑی ماں نے میڈیا کو بتایا کہ دعوت خان کے حکم پر اس چومندنی نے ظریف سید پر گولی چلائی انہوں نے کہا کہ خوانین اور پولیس کے اس قسم کے کردار سے عوام کے فلاحی نعروں کے بجائے گولی کفن قبر کا نعرہ ثابت ہوتا ہے انہوں نے حکومت اور عدلی آسی زریف سید کے خاندان کے ساتھ انصاف کی اپیل کی کفایت اللہ اے نیوز چار صدہ